ملالا یوسف زی ملالا یوسف زی منظر عام پر آئی ہے دیکھیں نا ایک انسان اگر انسیکیور ہونا وہی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے یا پھر اخلاقی طور پر ساتھ ساتھ پست ہو گیا ہو تو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے کیا بات ہے وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں کسی کو ریلیشنشپ میں آپ کو کیا پتا سامنے والا کیسا نکلے ایک عجیب سی سوچ ہے نا یہ وہی سوچ ہے جس نے مغرب کو تباہ و برباد کر دیا ہے ایک انسیکیورٹی دیکھو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہو اور کوشش کرنا نہیں چھوڑتے ہو آگے چیزوں کا نبھنا یا نا نبھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو بہرحال ایک تو اس کے اندر یہ زاویہ ہو گیا دوسری وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ آخر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو وہ اس قسم کی اگر گھٹیا بات کرے یہ تو زنا ہے کہتے ہیں جی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے پیپر پہ سائن کر کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اگر کوئی پسند ہو تو بھئی پارٹنرشپ میں رہ لیں اس میں کیا مسئلہ ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یہ تو زنا ہے یہاں تو اکیلے میں غیر مرد کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے ساتھ رہنا تو بہت بری بات ہے غیر مرد کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے غیر عورت کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے سوچنا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ضرورت ہے تمہیں غیر مرد یا غیر عورت کے بارے میں سوچنے کیا یہاں سے تو شیطان ہے نا یہاں سے آپ کے دماغ میں لاکر خیال ڈالے گا پھر آگے اس خطر کو ہم بنا کر پھر آگے اس کو خیال بنا کر پھر آپ کے اندر وہ ارادے تک پہنچا کر پھر عمل بھی کروا دے گا اس لیے پہلی چیز کو ختم کر دیا جائے خطری کو ختم کر دو چھوٹے سے چھوٹے خیال کو بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دو اور آئے تو اسے نکال دو لا حول ولا قوت اللہ علیہ وآزیم اتنی سخت اتنا سخت پہر اپنے نفس پر رکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو ان راستوں پر بھی نہ چلو جو زنا کی طرف تمہیں لے جائے تو قرآن تو اتنی احتیاط کرنے کو کہتا ہے اور آگے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بازابتہ ایک زابتہ حیات ہمیں بنا کے دے دیا ہے وہ زابتہ حیات کیا ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی تمہاری جو بینیاں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق رکھنا وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی راہ اگر ڈھونڈو گے تو تم اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو جاؤ گے یا ملک یمین کا ذکر ہے اب تو وہ حالات ہی نہیں رہے ملک یمین والے تو ملک یمین کے علاوہ اب جب کہ وہ حالات نہیں رہے تو بیوی is the only option تو automatically اس کے اندر تمام دوسرے دروازے بند ہو گئے زنا کا بھی دروازہ بند ہو گیا شہوت کے لیے مشتزنی کا بھی دروازہ بند ہو گیا لواتت کا بھی دروازہ بند ہو گیا ہر قسم کے زنا کا بھی دروازہ بند ہو گیا اسی طرح جو ہے مختلف چیزیں جن کی طرف لوگ شہوت نکالنے کے لیے جاتے ہیں وہ تمام دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ اس دروازے کے علاوہ کوئی طریقہ کار اختیار کرو گے تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہو گا اتل کا حدود اللہ یا اللہ کی حدیں اللہ نے بیان فرما دیا ہے تو ایک عورت کا اپنے شہر کے علاوہ یا کسی بندے کا اپنی بیوی کے علاوہ اگر کوئی کہیں تعلق قائم کرتا ہے تو وہ گناہ ہے اور کیا ہے تو ایک طرف اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جہاں لوگ سننے والے ہیں ڈپٹہ اوڑ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اتنی بڑی ہو گئی آئے چھوٹی سی بات ہے دین اسلام کی دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے اگر صحیح فاؤنڈیشن ملے نہ صحیح بیسس ملے تو انسان آگے بات تو ٹھیک کرتا ہے بات تو ڈھنکی کرتا ہے کیا میسج دیا ہے آپ نے کہ ایک دو لوگوں میں انڈرسٹیننگ ہو جائے بس that's enough یہ شادی وادی کی کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ کار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہوگا تو غلط ہوگا تو دو لوگوں کا جو غیر ہیں ایک دوسرے کے لیے عورت اور مرد ان کا ساتھ رہنے کا تعلق انسان انسانوں میں اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے وہ ازدواجی زندگی میں بس صورت نکاح ہے منگنی شنگنی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ بھی ہم نے ہی بنا لی ہے منگنی کے بعد بھی لوگ آپ اس میں پھرتے رہتے ہیں کوئی بیکار چیز ہوتی ہے اس کی منگنی کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وقت نہیں ہے منگنی کی منگنی اسلامی چیز ہی نہیں ہے انگیجمنٹ اسلامی چیز نہیں ہے اسلام کیا دا نکاح کرو بات پکی نکاح کرو ٹھیک ہے رخصتی ابھی کرلو نکاح کے ساتھ یہ آباد میں کرلو لیکن نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں بس تو خیر بارال ایک عجیب سی گھٹیا سی بات کہی ہے ملالہ نے کہ یہ دو لوگ کے انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ کافی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی اتنی گھٹیا سوچ اتنی غلط سوچ اور ساتھ میں کوئی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں یہ بری تکلیف دے بات ہے اس لئے پاکستان میں اس پر جو بڑا شدید رد عمل آیا ہے وہ بنتا بھی تھا یا تو آپ جو ہے نا اسلام کو نہ لاؤ مسلمانوں کو نہ ریپریزنٹ کرو کہو کہ بھی میں لبرل ہوں میں دین پہ عمل پیرا نہیں ہوں نہیں تو یہ پھر یہ شلوار قمیز پہن کے ڈپٹا لے کے اور ایک طرف خواتین کی علمبردار بن رہی ہیں ایک طرف انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں پیس کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو وہی بات ہے کہ بھئی ادھر رحمان سے کی بندی بھی بنی رہوں اور وہاں شیطان سے دوستی بھی بنی رہے ایسے تو نہیں چل سکتا معاملہ تو شیطان کو چھوڑ نہ ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ شیطان کو چھوڑو نہ ہوگا یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں آزر جو ہے چاچا تھے والد نہیں تھے whatever is the case قرآن نے تو باپ ہی کہا ہے اس میں پھر مفسرین کرام کی دور آئے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے بعض کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ والد کہا ہے تو والد ہی تھے اور دوسری رائے یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاچا تھے اور انہیں چونکہ بچمن سے پالا تھا اس لئے والد کی منزلت پہ تھے بارل whatever is the case the bottom line is کہ انہوں نے یہی کہا تھا آپ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میرے ابا آپ شیطان کی پرستش نہ کریں وہ تو کھلا دشمن ہے وہ تو کھلا دشمن ہے وہ تو رحمان کا دشمن ہے وہ تو انسان کا دشمن ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دوست نہیں بنایا اسے آپ دوست نہ بنائیں ورنہ وہ خود تو گمراہ ہے آپ کو بھی دوبراہ کر دے گا تو anyway the bottom line is کہ اس طرح کے لوگوں کی ہم سوشل میڈیا پہ definitely we have to come forward اور ان کی گرفت ہونی چاہیے ملالا ٹائپ کے لوگوں کی کہ یہ کھلوار نہیں ہے یہ کیا طریقہ ایک آرہ ہے ایسے نہیں ہو سکتا تو بارال I'm pretty sure پاکستان میں بڑے اس کا شدید ردعمل آیا ہے اور پاکستان کے باہر بھی شدید ردعمل آنا چاہیے یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے ہم accept نہیں کر سکتے کسی صورت accept نہیں کر سکتے اور یہ اسلام کا اور مسلم معاشرے کا پیغام نہیں ہے یہ کوئی عجیب و غریب سوچ ہے اپنی ذاتی سوچ ہے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں کو ایسے پیغام کو رد کرنا ہوگا اور یہ ہم رد اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بات ان ذہنوں پر بھی باور ہو جائے جنہیں دین اسلام سے شغف نہیں رغبت نہیں وہ اسی طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ میسج دے رہے ہیں بس وہی سارا میسج ٹھیک ہے اور باقی سارے میسجز جو ہیں بڑے باعث ہیں نہیں دین جو کہتا ہے اگر تو تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہوگی that's it bottom line اور اس میں تو دو باتیں تو ہے ہی نہیں کوئی اور اللہ اور اس کے رسول ایک ہی طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے نکاح مرد اور عورت کے درمیان اور پھر وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوں اور پھر اپنی زندگی گزارے محنت کرو تم اپنی طرف سے کوشش کرو چھانبین کرو وہ تمہارا حق ہے لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں رب پر بھی چھوڑ دو وہاں پر بھی میاں بیوی نبھانے کے لیے زندگی میں کوشش کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو شادی کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے بالکل آنکھیں پھیر لی ہیں تو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں